بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیئے ابتدا میں پیش خدمتیں اہم خبروں کی سرکیاں صاحب اسمو امیر نے آج سن دوہزار اکیس کا امیری فرمان نمبر بارسٹھ جاری کیا ہے جس کی روح سے قطر میڈیا کارپوریشن کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر سی ای او کی تقروری عمل میں آئی ہے آج لبا دیوان امیری میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس مناقض ہوا وزارت سہر نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارش کے مزید اٹھتر مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ چھتیس ہزار چھے سو تریپن ہو گئی ہے اور اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے ایک ریپورٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یمن میں مارچ سن 2015 سے حکومت اور حوسی باغیوں کے درمیان کشیدگی کے نتیجے میں اب تک دس ہزار سے زیادہ بچے علاق یا اب آج ہو چکے ہیں یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گے لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے صاحب اس معمیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے آج سن 2021 کا امیری فرمان نمبر 62 جاری کیا ہے جس کی روح سے شیخ عبدالعزیز بن تانی بن خالد آلتانی کو قطر میڈیا کارپوریشن کا چیف ایکزیکٹیو آفیسر سی ای او مقرر کیا گیا ہے صاحب اس معمیر کے اس فرمان پر اس کی تاریخ اجرہ سے عمل درامت ہوگا اور اسے سرکاری کے ذکر میں شائع کیا جائے گا آج صبح دیوان امیری میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقت ہوا اجلاس کے بعد وزیر مملکت براہ مور کابینہ محمد بن عبداللہ سریعتی نے اپنے بیان میں کہا کہ اجلاس کے آغاز میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے کابینہ کے نئے وزراء کو خوش آمدیت کہا اور صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد عبدالعزیز آلتانی کی جانب سے ان پر جس اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اس کی انہیں مبارک بات تھی انہوں نے نئے وزراء کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا اور سابق وزراء نے ملک اور قوم کی خدمت کے سلسلے میں جو قابل قدر سروسیس فرام کی ان کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا وزیر آزم اور وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کابینہ میں حالیہ رد و بدل اگلے مرحلے میں حکومت کے کام کی ترجیحات کو متعیر کرنے کے معاملے میں صاحب اس موامیر کی دانشمندانہ قیادت کے ویجن کی یہ قاسی کرتی ہے تاکہ قطر ناشنل ویجن دوہزار تیس کے مقاسد کے حصول کے لیے عرض وطن اور یہاں کے شہریوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے کوششیں کی جائیں بعد ازاں کابینہ نے اپنے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے کابینہ نے ایک مسفدہ قانون کی منظوری دی ہے جس میں سن دوہزار چار میں جاری کیے گئے ذابطہ فوجداری کے قانون نمبر تیس کی چند شکوں میں ترمیم کی گئی ہے اس کے علاوہ وزیر داخلہ کی جانب سے گوڈ کنڈکٹ یعنی اچھے ترز عمل کے سرٹیفکیٹ سے متعلق فیصلے کے مسفدے کے اجراء کی بھی منظوری دی گئی ہے قطر چیمبر نے خلیٹ کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کے وزراء تجارت اور سنت اور جی سی سی یونینز اور چیمبرز کے سربراہان کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہے جو باہرین کے دارالحکومت منامہ منعقت ہوا اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت قطر چیمبر کے چیرمین شیخ خلیفہ بن جاسم آلتانی نے کی اس مشاورتی اجلاس میں تجارت اور اقتصادی شعبوں میں جی سی سی کی ممبر ریاستوں کی مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانے سے متعلق امور زیرے بہت آئے اجلاس میں جی سی سی کی فیڈریشن آف چیمبرز نے نیجی شعبے کو ہر قسم کی مدد فرام کرنے کی اہمیت پر زور دیا فیڈریشن نے دیگر موضوعات جیسے فوڈ سیکیورٹی، ای کومرس، ڈیجیٹل سیفسیز اور خلیش کی تمام بندرگاہوں میں کسٹم کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے سلسلے میں بھی غور خوض کیا وزارت خارجہ کے سیکریٹی جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج صبح قطر کے لیے جاپان کے نئے سفیر ستوشی معاہیدہ، جمہوری اگیانہ کے نئے سفیر سرفراز احمد شدود جمہوری آرمینیا کے نئے سفیر آرمن سرکسیان اور جمہوری ارجنٹینہ کے نئے سفیر مارسیلو گلیاڈونی نے الگ لگ ملاقات کی اور انہیں اپنے سنادے سفارت کی کافنیوں پیش کی اس موقع پر وزارت خارجہ کے سیکریٹی جنرل نے تمام سفرہ سے ان کی نئے ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نئے خواہشات کا ادھار کیا اور توقع ظاہر کی کہ دوہا میں ان کے قیام کے دوران قطر اور ان کے ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا انہوں نے سفرہ کو اپنے فرائز کی انجام دہی میں حکومت قطر کی جانب سے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا قطر نے فلسطین کے عوام کی انسانی اور معاشی صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ انہیں درپیش چیلنجز پر قابو پایا جا سکے قطر نے کہا ہے کہ بھائی چارے اور دوستانہ تعلقات کے ساتھ اور سفارتی کوششوں کے ذریعے فلسطینی عوام کی سلامتی اور استحقام کے لیے اور ان کے انسانی اور معاشی حالات کو فوری طور پر بہتر منانی کے لیے دنیا کے ممالک کو مدد کرنی چاہیے ان خیالات کا ادھار اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ علیہ احمد بن سیف الٹانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے باقاعدہ اجلاس کے نقاط سے پہلے اپنے ایک بیان میں کیا یہ اجلاس فلسطین سمیت مشرق وستہ کی سیچویشن پر وحث کرنے کیلئے بلائے گیا اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ قطر فلسطینیوں کے استحقام کو برقرار رکھنے اور ان کی انسانی اور معاشی مشکلات کو حل کرنے کی ضرورت سے بخوبی آگاہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ قطر نے فلسطینیوں کی انسانی ہمدردی کے تحت مدد میں اضافہ کرنے کے اقدامات کیے ہیں یاد رہے کہ صاحب اس معامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے پانچ سو میلین ڈالر کی گرانٹ دینے کی حیدائی جاری کی ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے چھاسی نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے چھاسٹھ کا تعلق لوگل کمیونٹی سے ہے جبکہ بیس کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوہ آئے ہیں وزارت سہت نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے مزید اٹھتر مریض سہت یا وزانی کی بھی تصدیق کی ہے جس کے بعد اس وبائی مرش سے شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ چھتیس ہزار چھے ستر اپن ہو گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ اس نے اپنے کوویڈ نائنٹین سرٹیفکیٹ کے فارمیٹ کو اپ ڈیٹ کیا ہے جس کا مقصد ویکسین کی بوسٹو دوستو سرٹیفکیٹ میں شامل کرنا اور کامی سفری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا نئے سرٹیفکیٹ میں ویکسین کی بوسٹو دوستو تقصیلات بھی شامل ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے سے کوویڈ نائنٹین سرٹیفکیٹ درست ہے اور قطر اور داروں میں ملک ویکسینیشن کے ثبوت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اسی طرح ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی تیسری ڈوز یعنی بوسٹو ڈوز لے لی ہے وہ آج انیس اکتوبر سے وزارت سہت کی کوویڈ نائنٹین ویب سائٹ سے اپنا نیا سرٹیفکیٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تیسری ڈوز یعنی بوسٹو ڈوز حاصل کرنے والے افراد کے لیے نیا سرٹیفکیٹ تیسری ڈوز لینے کے بعد چوبیس گھنٹین کے اندر جاری کر دیا جائے گا فبرن ریڈیو قطر سے انہا شرکی داری ہیں طالبان نے بینل اقوامی برادری پر پھر سے زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں ان کی حکومت کو تسلیم کر لے باسکو میں افغانستان کے بارے میں ہونے والی کانفرنس میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لورو نے افغانستان کے اندر دیر پہ امن کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے روس کی حکومت نے وسطی ایشیا کے اندر اس کے اتحادی ملکوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے آج بعد دوبیر شام کے دارالحکومت دمشق کے علاقے جسر الرئیس میں ایک بس کے اندر دو دھماکے ہوئے جن کے سبب تیرہ افراد حلاق اور متعدد دیگر زخمی ہو جانی کی تلا ملی ہے اس سانحے کی تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہو سکی یونان کے جیزیرہ کریٹ میں زلزلہ آیا ہے جسے چار اشاریہ تین ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا اقواب متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسف نے یمن کے بارے میں ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بتا گیا ہے کہ مارچ سن دوہزار پندرہ سے سعودی عرب کے حمایتی آفتہ یمن کی حکومت اور ایران کے حمایتی آفتہ حسی باغیوں کی آپس کی کشیدگی میں اب تک دس ہزار سے زیادہ بچے حلاق یا اپاہج ہو چکے ہیں جنیوہ سے جاری کی گئی اس ریپورٹ میں یونیسف نے اس صورتحال کو ایک شرمناک حالت قرار دیا ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کے بارے میں کتر سپورٹس فور آل فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ کتر ایس ٹو ویسٹ الٹرا رن ایڈیشن کے تحت نوے کلومیٹر کی ریس دسمبر کی دستاریخ کو ہوگی اس میریتھن کے لیے پروفیشنل اور ایمیچور رنرز کی ریجسٹریشن جاری ہے توقع ہے کہ اس سولہ گھنٹے کی ریس میں پانچ سو رنرز حصہ لیں گے امیریکہ فوٹبال کا فائنل میچ آئندہ جمعہ کے روز ہلتمامہ اسٹریڈی میں کھیلا جائے گا شائقین کی ایک بڑی تعداد اس میچ کو دیکھنے کا انتظار کر رہی ہے اور فیفا ریفریس کمیٹی نے ستائیس مختلف ممالک کو چھے کنفیڈریشن سے تعلق رکھنے والے باون میچ آفیشلز ایپوائنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جو کتر میں ہونے والے پہلے فیفا عرب کپ ٹورنمنٹ کی نگرانی کریں گے ان آفیشلز میں کتر کے عبداللہ المری بھی شامل ہیں آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پہ سن لیجئے سائیویس موامیر نے آج سن دوہزار اکیس کا امیری فرمان نمبر بارسل جاری کیا ہے جس کی روح سے کتر میڈیا کارپوریشن کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر سی ای او کی تقروری عمل میں آئی ہے آج سبا دیوان امیری میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کتر کی کابینہ کا باقاعدہ جلاس مناکت ہوا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے مزید اٹھتر مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ چھتیس ہزار چھے سو ترپن ہو گئی ہے اور اقوام متحدہ کے بچوں کے دارے یونیسیف نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یمن میں مارچ سن دوہزار پندرہ سے حکومت اور حوسی باغیوں کے درمیان کشیدی کے نتیجے میں اب تک دس ہزار سے زیادہ بچے ہلاک جہاں پاہ جو چکے ہیں ریڈیو کتر سے خبروں کا آج کا دوسرا بولیٹن ختم ہوا سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے کتر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ